اپیسوٹ کے شروعات میں آکیاما کی بہن پوچھتی ہے کیا تم آج پھر سے اپنے روم میں کھانا کھانے والے ہو آکیاما کہتا ہے کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ میں کہاں کھانا کھا رہا ہوں اور اس کی بہن اسے نرڈ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر آکیاما اپنے روم میں آتا ہے اور کہتا ہے میں واپس آ گیا اور میں تمہارے لئے کھانا لائے ہوں اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ اس کے بیڈ میں میگی ہے اور وہ کھانا اس نے میگی کیلئے لائے ہے پر کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ کیا ہوا اور میگی کو وہ سین یاد آتا ہے جہاں پر ڈالی نے اسے دھوکہ دیا تھا اس کے بعد آقیامہ من میں کہتا ہے یہ سب تین دنوں سے چل رہا ہے یہ مجھے اس کے مابف سے بات بھی نہیں کرنے دے رہا اور سوچتا ہے کیا انہوں نے اسے ستایا ہے نہیں وہ دونوں ایسا کبھی نہیں کر سکتے پر یہ اوریگون گاؤ ہے تم نے مجھے بچایا تھا اب میری باری ہے کہ میں تمہیں بچاؤں تب آقیامہ کی بہن وہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا دوست آیا ہے آقیامہ دروازہ کھلتا ہے اور اسے سامنے میگی دکھتا ہے ہمیں پتا ہے یہ ڈالی ہے پر آقیامہ کے نظر میں یہ میگی ہے آقیامہ اس سے پوچھتا ہے تم باہر کیسے آئے ڈالی کہتا ہے میں کھڑکی سے رینگ کر آیا تم مجھے واپس اندر آنے دو اس کے بعد آقیامہ ڈالی کو اپنے روم میں لے کر جا رہا ہوتا ہے ڈالی بہانہ کرتا ہے کہ مجھے پیس لگی ہے جا کر چائے بنا لاؤ اور آقیامہ چائے بنانے چلے جاتا ہے ڈالی نے ایسا اخلی کیا کیونکہ اسے پتا ہے اندر میگی ہے اور اگر دونوں اندر جائیں گے تو ان کا راز کھل جائے گا اس کے بعد ڈالی آلماری کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میگی تم اندر ہونا سنو میگی اب گھرابی جاؤ ہم دونوں کو ایجی سے بدلہ لینا ہے ہم دونوں کو ایک بن کر رہنا ہے ڈالی آلماری کا دروزہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے پر میگی اندر سے اسے پکڑ کر رکھتا ہے تب آقیامہ وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چائے پتی خراب ہوگی ہے کیا جوس چلے گا ڈالی کہتا ہے ہاں شکریہ اس کے بعد جوس پیتے سمیں ڈالی سوچتا ہے آقیامہ یہاں سے جا کیوں نہیں رہا پھر آقیامہ کے کہنے پر ڈالی اس کی پڑھائی میں مدد کرتا ہے ڈالی سوچتا ہے میرے پاس یہ سب کرنے کیلئے ٹائم نہیں ہے مجھے میگی کا مائنڈ بدلنا ہوگا تب آلماری سے آواز آتی ہے آقیامہ کہتا ہے کیا تم نے وہ سنا ڈالی کہتا ہے نہیں چلو دوسری پرابلم سال کرتے ہیں آقیامہ کہتا ہے نہیں مجھے آلماری سے کچھ آواز آئی ہے ڈالی اسے روکتا ہے اور اسے ایک زوردار چاٹا مار دیتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں چوٹ نہیں پہنچانا چاہتا تھا اور یہ سب وہ آقیامہ سے نہیں میگی سے کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ سب بدلہ لینے کیلئے کیا ہے آقیامہ کہتا ہے مجھے معاف کر دو میں بہت لاپروہ ہو گیا تھا مجھے پتا ہے کہ میں ہی بدلہ لینا چاہتا تھا پر مجھے پتا نہیں تھا کہ تم اس کے بارے میں اتنے جذباتی ہو جاؤ گے ہی توری ڈالی کہتا ہے کیونکہ یہ ماں سے کیا گیا وعدہ ہے آقیامہ کو لگتا ہے کہ ڈالی اپنی نئی ماں کے بارے میں بات کر رہا ہے آقیامہ ڈالی سے کہتا ہے کہ بدلے کے بارے میں بھول بھی جاؤ تمہیں ایک اچھا بچہ بن کر اپنی ماں کی امیدوں پر کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنی اصلی شخصیت کو آزاد کر دو میگی آلماری سے کہتا ہے میری اصلی شخصیت اس کے بعد میگی اپنے پیارے پیارے پل کو یاد کرتا ہے جو اس نے جیئے ہیں اس کے بعد آقیامہ کے بہن دروزہ مارتی ہے اور آقیامہ وہاں چلے جاتا ہے اور یہاں پر میگی ڈالی کو آلماری میں کھیچ لیتا ہے اور خود باہر آ جاتا ہے اس کے بعد میگی آقیامہ سے کہتا ہے کہ مجھے بدلہ لینے کی کوئی پرواہ نہیں ہے ڈالی ہلکا سا دروزہ کھلتا ہے اور میگی کہتا ہے اب میں کسی کے بھی آرڈرز نہیں مانوں گا پھر آقیامہ میگی کو لے کر باہر چلا جاتا ہے ڈالی اس کا پیچھا کرتا ہے پر میگی آقیامہ کے ساتھ سائیکل پر بیٹھ کر چلا جاتا ہے سائیکل سے جاتے سمیں میگی ڈالی کے ساتھ بٹا گئے پلوں کو یاد کرتا ہے اور زور سے چلاتا ہے میں اب آزاد ہوں یہاں پر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ڈالی نے میگی کو ابھی تک بندی بنا کر رکھا تھا اس کے بعد ڈالی اپنے ماں کے قبر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کا بدلہ لوں گا بھلے ہی مجھے اکیلے ہی کیوں نہ کرنا پڑے اس کے بعد ڈالی کی ماں کہتی ہے بتاؤ یہ کیا ہے ڈالی کہتا ہے ایک مکھی وہ کہتی ہے نہیں یہ ایک مچھر ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگلے سنڈے اوریگون ویلیش سکوئر میں ہیلووین کوسٹیوم کی پرتیوں گیتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ پمپکنز اور ویمپائرز بہت کلیشے ہیں کلیشے یعنی ہر کوئی یہ سب کرتا ہے اور اسی لئے تم بنو گے ویمپائر مچھر اس کے بعد ڈالی اپنے ٹینٹ میں بیٹھ کر کہتا ہے یہ تم پہن لو میگی اس کے بعد ٹیبل پر ڈالی کو پتا چلتا ہے کہ اے جی بھی ہیلووین کوسٹیوم پرتیوں گیتا میں حصہ لینے والا ہے ڈالی سوچتا ہے یہ تو پرفیکٹ ہے اس سے سبھی لوگ اے جی کا کلنگکت انت دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اپمان جنک موت اس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ تم نے تو کھانا کھایا بھی نہیں ہے تم نے آدھا بھی نہیں کھایا ہے جتنا تم ہمیشہ کھاتے ہو ڈالی کہتا ہے ایسا نہیں ہے اور کھانے لگ جاتا ہے اور من میں کہتا ہے مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا میں میگی کے بینا بھی ٹھیک ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں پھر ڈالی ایک اور بار کھانا مانگتا ہے اس کی ماں کہتی ہے یہ ہے میرا ہیتوری اس کے بعد ڈالی ٹوائلٹ میں آ کر الٹی کر دیتا ہے اس کے بعد ڈالی اپنی ماں کے ساتھ مل کر پائے بناتا ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ میں بریڈنگ تم پر چھوڑتی ہوں بریڈنگ یعنی کی جو لائن لائن والی ڈیزائن بناتے ہیں اسے بریڈنگ کہتے ہیں یہ سن کر ڈالی ڈر جاتا ہے کیونکہ اس نے پہلے یہ کام میگی کے ساتھ مل کر کیا ہے وہ جیسے تیسے بریڈنگ کر دیتا ہے اس کی ماں کہتی ہے یہ اتنا برا بھی نہیں ہے اس کے بعد ڈالی سیڈیو پر بیٹھ کر خود سے کہتا ہے کہ خود کو سنبھالو ڈالی بدلہ بہت نزدیک ہے یہ تم آکیلے خود کے دم پر کر سکتے ہو اس کے بعد وہ اپنے پتا کے کندے دبانے جاتا ہے وہ ان کی مساج کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کیسا لگ رہا ہے پتا جی کیا مزہ آ رہا ہے وہ کہتے ہیں ہیتوری اب تم رکھ سکتے ہو تم پکھینے میں بھیگے ہوئے ہو چلو نہانے چلتے ہیں نہاتے وقت وہ ڈالی پر ایک کھلونے سے پچھکاری مارتے ہیں اور کہتے ہیں دو کی جگہ ایک ذریعے سے یہ سپری بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ بند کر کر ٹرائے کرو اور اب پچھکاری بہت تیزی سے نکلتی ہے اور ڈالی من میں کہتا ہے کہ یہ تو سچ کہہ رہے ہیں ایک اکیلا گڑھا دو گڑھوں سے زیادہ طاقتور ہے تو مجھے بھی اپنے اندر سے میگی کو مٹا دینا ہے اس کے بعد ہیلو وین کانٹسٹ میں سب سے پہلا پرفارمنس ماروتہ کا ہوتا ہے دوسرا پرفارمنس ہوتا ہے انٹری نمبر ٹوئنٹی نائن کا جس کا نام ہے ہمارے پاس پنک ہوا کرتے تھے ڈالی اسے دیکھ کر کہتا ہے بتتمیز چیڑیا اس کے بعد انانسر کہتا ہے یہ دوسری چیڑیا بلکل ہلتی نہیں اور اس کا نام ہے شو بیڑ سٹاپ ڈالی سوچتا ہے یہ پوری پرتیو گیتہ بخواس ہے ہے نا میگی پر میگی وہاں پر نہیں ہوتا اگلا نمبر ہوتا ہے ڈالی کا اسے دیکھ کر سب لوگ ہسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کتنا بچ صورت ہے ایک لڑکی کہتی ہے کیا ہوگا اگر اس نے میرا خون چوس لیا اس کا پارٹنر کہتا ہے فکر مت کرو میں تمہاری حفاظت کروں گا تب ڈالی اس پر تھوک دیتا ہے انانسر کہتا ہے یہ خون نہیں پی رہا تھوک رہا ہے ڈالی کہتا ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ میں ایک مچھر کا رولا دا کروں اس کے بعد دو لڑکیاں اے جی کی تعریف کر رہی ہوتی ہے کہ کیسے ہر سال اے جی ہی جیتا ہے اور میں انتظار نہیں کر سکتی کہ اے جی اس جیت کی گدی پر بیٹھے ڈالی کہتا ہے ایک سال کی گدی جیت کی نہیں ہوگی کیونکہ میں نے اس میں کچھ بدلاو کیے ہیں یہ موت کی گدی ہے جو کلنگ سے بھری ہوئی ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے اے جی کا اسے دیکھ کر آرڈینس ناراض ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے کسی بھی طرح کا کوسٹیوم نہیں پینا ہوتا ہے ڈالی اسے دیکھ کر سوچتا ہے یہ کیا بے وکوفی ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ اے جی اس کی ماں کے وجہ سے شاک میں چلا گیا ہے اور سوچتا ہے اب میں کیا کروں تب ہی دو عورتیں کہتی ہیں کہ یہ تو ایک بیکاری کی طرح لگ رہا ہے اور یہ بات ڈالی سن لیتا ہے اور وہ ایک مچھر کی طرح ان کے کان میں جا کر کچھ کہتا ہے اس کے ایسا کرنے سے ان سب لوگوں میں باتیں فیلتی ہیں کہ اے جی کا کوسٹیوم کیا ہے اس کے بعد سب لوگ اے جی کے پاس پیسے فکنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ اے جی کو بھی نرگھوشید کر دیتے ہیں اس کے بعد ڈالی ایک جھاڑ پر بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا تم نے دیکھا میگی میں خود کے دم پر ہی کافی ہوں اور کہتا ہے اب ایک بار اے جی اس گدی پر بیٹھ جائے تو اس کی موت پکھی ہے اس کے بعد انونسر اے جی کو گدی پر بیٹھنے کیلئے کہتا ہے اور اے جی منا کر دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے راجہ بننے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے آڈینس کہتی ہے کہ یہ ابھی وی کیریکٹر میں ہے اور وہ انونسر ہمارے پاس پنک ہوا کرتے تھے کو وینر گھوشید کر دیتا ہے اس کے بعد وہ چیڑیا اپنا مکوٹا ہٹاتی ہیں اور اس میں میگی ہوتا ہے میگی اس گدی پر بیٹھنے جا رہا ہوتا ہے اور ڈالی اسے بچانے آتا ہے پر دیر ہو جاتی ہے اور وہ پمکن گیر جاتا ہے اور ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ پمکن میگی پر نہیں اے جی پر گیرا ہے اس کے بعد اے جی کو اسپطال میں بھرتی کیا جاتا ہے اور اس کی ماں بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اے جی کی ماں کو اچانک سے کچھ ہو جاتا ہے اور یہاں پر اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے اس اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ میگی ڈالی سے نعرہ سہے کیونکہ اس نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اب میگی اپنے طریقے سے زندگی جینا چاہتا ہے ڈالی نے کہا تھا کہ وہ موت کی گدی ہے پر اس سے اے جی مارا نہیں بس اسپطال میں پہنچ گیا اور اس کی ماں کا ایک عجیب سا روپ دیکھنے کو ملا تو اس اپیسوڈ میں زیادہ کچھ خاص تھا نہیں اور مجھے امید ہے کہ میں نے اس اپیسوڈ کا بہت اچھی طریقے سے سمجھایا ہوگا اور اگر پھر بھی آپ کے مند میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھیں میں اس کا جواب ضرور دوں گا ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں ہیں